انتہائی سنگین مقدمات سے نمٹتے ڈار صاحب معیشت کو سہارا دینے آگئے معاشی اشاری کچھ اسحاق ڈار کچھ اور کہہ رہے ہیں عالمی مالیاتی ادارے غیر مطمئن ہیں عوام کو دلاثہ دیا جا رہا ہے افغانستان میں امن کے لیے مسکت میں اہم بیٹھک ہو رہی ہے دہشتگردی کی بسات لپیٹنے کے لیے پاکستان ٹرمپ کارڈ ہے آخر کارڈ ٹرمپ سمجھ گئے دنیا آج خوراک کا عالمی دن منا رہی ہے پاکستان میں ہم خوراک نہیں کھا رہے ناکس خوراک ہمیں کھا رہی ہے سبزی پھل پانی گوشت ہر چیز کا میار گر رہا ہے اور کراچی کو خواتین کے لیے غیر محفوظ ترین شہر قرار دے دیا گیا دعوے میں کتنی صداقت ہے اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آروی ناجے اور میں ہوں ناجے آشر جب سے پاناما کیس کا آغاز ہوا نون لیگ کا پورا فوکس یہی کیس بنا ہوا ہے جس کے معیشت پر بدترین اثرات مرتب ہوئے ہیں ہماری معیشت مسلسل نیچے کی جانب گئی ہے اور حالات اس حد تک سنگین ہوئے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے بارے میں کہا گیا کہ بینک پراب نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں اس سال کے آخر تک آئی ایم ایف کو پانچ ارب ڈالر کی قسط بھڑنی ہے اس کے علاوہ ورلڈ بینک کے آداد و شمار کے مطابق مالی سال کے اختتام تک ہمیں بیرونی ادائیگیوں کے لیے اکتس ارب ڈالر درکار ہیں جو کہ بہت بڑی رقم ہے کیونکہ اس وقت ہمارے ذر مبادلہ کے زخائر چودہ ارب سے بھی کم رہ گئے ہیں ایسے میں اکتس ارب کی آدائیگیوں کے آداد و شمار پریشان کن ہیں البتہ یہاں پر حکومت ورلڈ بینک کے ان آداد و شمار کی تردید بھی کر رہی ہے وزارت خزانہ نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں بیرونی ادائیگیوں کے لیے اکتس نہیں بلکہ اٹھارہ ارب ڈالر درکار ہیں لیکن یہ رقم بھڑنے کے لیے بھی ہمارے پاس مناسب ذر مبادلہ موجود نہیں ہے مختصرا یہ کہ پاکستان کے معاشی حالات بتر ہیں جس پر پاک فوج بھی مسلسل تشویش کا اظہار کر رہی ہے آرمی چیف اس پر پہلے ہی بول چکے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس معاملے پر کئی بار اظہار خیال کر چکے ہیں اس معاملے پر سویل اور اسکری قیادت میں ایک واضح رفت دکھائی دی تھی ایسے میں اب وزیر خزانہ اس آگڈار ساندھے آئے کافی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اور عوام کو اور اداروں کو یہ بتایا ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے سب کچھ بہت اچھا ہے مالی سال کی پہلی سہمائی میں ریوینیو کلیکشن کی ڈیٹیلز انہوں نے سامنے رکھی اور یہ بتایا کہ ریوینیو کلیکشن میں سات سو پچھتر عرب روپے کا اضافہ ہوا جو گزشتہ سال کی نظبت اگر دیکھیں تو بیس پیسد زیادہ ہے اس سے معیشت مستح کم ہوگی برامدات کی بھی انہوں نے بات کی اور دس اشاری آٹھ پیسد بڑھنے کا بتایا تو یہ جو سب اچھا ہے کی نویت سنائی جا رہی ہے کیا واقعی معیشت میں سب کچھ اچھا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور ہمیں سٹوڈیوز میں جو آئین کر رہے ہیں ماہر معاشیات ہیں مزمیل اسلام بہت شکریہ مزمیل آپ کا پچھلے دو ہفتوں کے دوران جتنی کشمکش دیکھنے کو ملی ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بڑی بیچینی ہے تشویشناک صورتحال ظاہر کی جا رہی ہے جس پر اداروں کے درمیان بھی ایک ٹکراؤں کسی صورتحال ہم نے دیکھی لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جب اسحاگڈر صاحب آئے تو وہ تو کہتے ہیں کہ معیشت مستحقم ہو رہی ہے انہوں نے ریبینیو کلیکشن بتایا کہ بڑھ رہا ہے انہوں نے ایکسپورٹ کے بارے میں بتایا کہ بڑھ رہا ہے تو حقائق ہیں کیا زمینی حقائق کیا کہتے ہیں پاکستان کی معیشت کس نہج پر ہے اسوا دیکھیں جو حقائق آج سے چھ مہینے پہلے تھے اس میں کی تبدیلی نہیں ہے تو جو ابھی ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ چھ مہینے پہلے ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ حقائق کو بتایا جا سکتا تھا تو یہ جو آج کل بتایا جا رہا ہے اور جس سپیٹ سے بتایا جا رہا ہے وہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں یہ پرانی باتیں ہیں لیکن اب اس کو نئے ڈبے میں پیک کر کے بتایا جا رہا ہے کیونکہ ایک محول پاکستان کے اندر جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ افرا تفریقہ ہے سیویل ملٹری کا مسائل چل رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بورڈر پہ الگ مسائل چل رہے ہیں تو وہ جو ایک نیکٹیو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک بہت اپنی قوت سے سامنے آیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حقائق بتایا جا رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے لیکن وہ حقائق نئے نہیں ہے وہ تو پرانے ہیں تو اتنا شور شرابہ کس چیز کا اس کا موجودہ سیاسی صورتحال سے کتنا تعلق ہے کیونکہ آپ چھے مہینے کا جو ٹائم فریم بتا رہے ہیں اس چھے ماہ کے دوران خاص طور پر پاناما کیس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جتنی ڈیویلپمنٹ اس کیس میں ہوئی ہے اس کے بعد سے معیشت حراب ہوئی حکومت اس کو نون لیگ ظاہر اس کو اپنے طور پر کیش کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ کیونکہ مہینے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تو اس کی وجہ سے معیشت ہماری مسلسل نیچے کی جانب جا رہی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسج دیا گیا پہلے تو نون لیگ حکومت کی طرف سے جو بہت انفارچنیٹ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب نواز شریف گئے ہیں تو ملک غیر نستہ کم ہو جائے گا وہ جو جسے کتنے سلوگن لے کر آگے جیسے جیسے گئے گئے تو وہ جو ہے بیک فائر ہونے لگ گیا مسلم لیگ نون کے خلافی آپ نے این ایٹ ون ٹرنٹی کا مارجن دیکھ لیا اس کے علاوہ پاپلیریٹی سکیل کم ہونا شروع ہو گیا تو وہ ریلائز آن دا گراؤنڈ ہونا شروع ہو گیا کہ اب ہمیں اس سے پیچھے ہٹنا ہے اور واپس اپنی چار سال کی ساڑھے چار سال کی کارکردگی کو سامنے لے کر آنا ہے اور وہ اسی کی کڑی کا پہلا سلسلہ ہے آج جو ہے اساق ڈار صاحب آئے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہفتے والے دن ایسے نقبال نے پانچ چھ ٹویٹس کیے تھے گراپ کہ دوہزار ایک یارہ میں کیا سیچویشن ہے اور آج کیا سیچویشن ہے تو بیسیکلی جو ان کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ اب جو ہو گیا جتنی لڑائی جھگڑا ہونا تھا شور شرابہ ہونا تھا وہ ان کی جو ہے نا بجائے فیور میں جانے کے نیگٹیو ہونا شروع ہو گیا تھا تو اب حکومت نے کیا کیا صرف کمنیکیشن شروع کر دی ہے اور واپس سے جو ہے رابطے بڑھانا شروع کر دی ہے عوام کے ساتھ اور بتانا شروع کر دی ہے کہ دیکھیں کوئی پینکی ضرورت نہیں ہے آج بھی سیچویشن ہمارے کنٹول میں لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ اہم ہے ٹھیک ہے ہم اندرونی طور پر رابطے بھی بڑھا رہے ہیں اور صورتحال کو واضح کر رہے ہیں لیکن جو بیرل اقوامی ادارے ہیں آئی ایم ایف کی بات کر لیں ورلڈ بینک کی بات کریں ان کو کس طرح سے اتمران دیں گے کیونکہ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے جو اکتہ سارہ ڈالر کی بات ہو رہی ہے فورن ادائیگیوں کے سلسلے میں اب اسہ اگڈار صاحب یہ کہتے ہیں انہوں نے فائننس ڈیویجن کو بھی یہ کہا کہ اس کو کلیئر کیا جائے اس کے اندر جو عداد و شمار کی غلطیاں آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اٹھارہ ارب ڈالر ہیں اگر اٹھارہ بھی ہیں تو وہ کس طرح سے ہوں گی ادائیگیاں دیکھیں یہ جو سال ہم نے گزارا ہے اس سال بھی چودہ پندرہ ارب ڈالر کی ادائیہ تھی ہم نے گزارا اور دو سے ڈائی ارب ڈالر ہمارے ریضاف سے کم ہوئی یعنی کہ اکیس ارب ڈالر سے ہم انیس اشاریہ چھے ارب ڈالر کا ہے یعنی بائیس ارب ڈالر سے تو یہ جو چودہ پندرہ ارب ڈالر ہے یہ ہر سال ہمارے پاس آتا ہے ہیں غلطیاں ہیں کیونکہ اس کے تین دن بعد آئی ایم ایف کی بھی نمبر آئے ہیں آئی ایم ایف جو ہے اس کا جو نمبر ورک ہے ورلڈ بینک ایک ڈیولپمنٹ آثورٹی ہے اس کے نمبر ورک سے بہت زیادہ آثنٹیکیٹڈ ہے اور اب ڈار صاحب نے خود کہہ دیا کہ ہمارے ہی نمبر ہم دیتے ہیں ورلڈ بینک کو ورلڈ بینک کا اپنی کوئی آداد و شمار نہیں ہوتی ان کے وہاں کلیریکل مسٹیک ہوئی اور انہوں نے اس چیز کو ایڈمیٹ کر لی اور اس کی وضاحت وہ دینے والے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے نمبر کو لے کر چلا جائے ٹھیک ہے اگر یہ نمبر چلیں غلط ہے اور صحیح نمبر اٹھارہ عرب بھی ہے تو کیا ہم اٹھارہ عرب کی ادائیگیاں کرنے کی پوزیشن میں ہیں اس وقت جیسے میں نے کہا کہ ابھی جو پچھلہ سال گزر ہے اس میں بھی ہم نے پندرہ عرب ڈالر کی ادائیگیاں کی ہیں تو پندرہ اور اٹھارہ میں بزایت تین عرب ڈالر کا فرق ہے اور اگر ہم اچھے طریقے سے مینج کریں لیکن اس وقت شاید ذرہ مبادلہ کے زخائر زیادہ ہوں اس وقت اکیس عرب ڈالر تھے اکیس بائیس عرب ڈالر تھے اب ساڑھے اندیس عرب ڈالر ہیں تو ہم دے سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے چیلنجز ہیں لیکن لیکن یہ چودہ عرب سے کم بتایا جا رہے ہیں نہیں جو پہلے جو بتائے جاتے ہیں وہ مجموعی بتائے جاتے ہیں سٹیٹ بینک کے اور بینکوں کے تو وہ ساڑھے اندیس عرب ڈالر ہیں جیسے کہ پچھلے سال جو بائیس عرب ڈالر تھے تو سٹیٹ بینک کے سترہ عرب ڈالر تھے اور باقی بینکوں کے تھے پانچ عرب ڈالر اچھا یہاں پر ایک اور چیز جو سب سے زیادہ ڈسکس ہوتی ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے درمیان جو گیپ ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جائے گا ہماری ایکسپورٹ اتنی کم ہو چکی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیونکہ بہت سارے معیشت کو چیلنجز درپیش ہیں اس پر بات تو کی ساگڈار صاحب نے لیکن سلوشنز پیش نہیں کیے ہیں اب یہ جو خاص طور پر ایکسپورٹ کا معاملہ ہے اس کو کس طرح سے کور کیا جا سکتا ہے یہ اس حکومت کا سب سے بڑا فیلئر ہے اور جس پہ یہ کابون نہیں پاسکے اور جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں لوگ کہے رہے ہیں درامداد بڑھ گئی درامداد کیونکہ ملک بڑھ رہا ہے جب خاندان بڑھے گا تو کچن کا خرچہ تو بڑھے گا بلکل تو وہ سارا کچھ ہمیں درامت کرنا پڑتا ہے درامت کرنا پڑتا ہے اب ہمیں برامت کرنے کے لیے برامت یہ ہے کہ خاندان کی آمدنی بڑھنی چاہیے اگر کچن کا خرچہ بڑھا رہے ہیں تو وہ برامت عامدنی نہیں بڑھا پا رہے تھے تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہماری زراد چار سال سے بہت ہی پیچھے رہ گئی تھی اس سال زراد کے جو ہے جیسے اشاریے وہ بہت اچھے ہیں جیسے کٹن جو ہے چودہ میلین بیل آتی تھی پہلے وہ دس میلین بیل پہ چلی گئی تھی پچھلے تین سال اس سال سننے میں آ رہا ہے کہ چودہ میلین بیل پہ کٹن چلی جائے گی اس کے علاوہ حکومت نے جو ہے ایکسپورٹ سیکٹر جو ٹیکس ٹائل ان کے لئے مراد کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال درامداد تو بڑھیں گی لیکن درامداد رکیں گی نہیں تو وہ جو ہمارا گیپ ہے اچھی بات یہ کہ جو درامداد ہو رہی ہیں ہم گھر بنا رہے ہیں کچن کے خرچے پہ پیسے خرچ نہیں کر رہے ہیں کچن میں تو جو کھالی آپ کے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی گھر کی چیز بنا لی ٹی وی لے لیا یا کوئی نیا کمرہ بنا لی آپ کا جو ہے گھر قیمتی ہو جاتا ہے مہنگا ہو جاتا ہے تو ہم جو درامداد کر رہے ہیں وہ مشینری اور ملک میں انویسمنٹ جیسے بجلی گھر لگا رہے ہیں ہم مواصلات بڑھا رہے ہیں اپنی روڈ اور نیٹوک اچھا کر رہے ہیں اس سے جو ہے آمدنی بڑھنے کے چانسز ہیں آگے آنے والے دنوں میں یہ جو اٹھارہ عرب ڈالر کی ادائیگیوں کی بات کر رہے ہیں اس سے اگر ہماری آمدنی اچھی ہونا شروع ہو گئی تو ہم جو ہے خود بخود خود خفیل ہو جائیں گے تیسری جو سب سے اہم بات یہ ہے ہمارے ملک میں ترسیلات تو باہر سے کم ہو گئی لیکن جو کرپشن اور جس کی وجہ سے بہت سارا ذرہ مبادلہ ملک سے ہر روز پہلے بار نکلتا تھا وہ اس میں بہت خاطر کوہ کمی آئی ہے پچھلے ایک سال میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی سپیڈ بلکل کم ہو گئی اس کی وجہ سے ڈالر ہمارا مستحقم اور سٹیبل ہوا ہو ہے اوپن مارکٹ میں مرنہ پہلے کیا ہوتا تھا پہلے کیا ہوتا تھا جھوری آنٹی تھی اور وہ پیسہ بار نکلتا تھا یہ ایک بہت بڑا پوزیٹیو ہے اور یہ جو پوزیٹیو ہوا ہے یہ ظاہر ہے سیکیورٹی کی وجہ سے ہوا ہے سیکیورٹی سیچوئیشن پہلے سے بہتر ہوئی ہے جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پیار کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی اور مریشت کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا آج وزیر خزانہ ساگھ ڈالنے بھی یہ کہا کہ ہم جو سیکیورٹی کی ضروریات ہیں اس کو پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا سیکیورٹی کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہے ہیں اور ہم اس قابل ہیں اس پوزیشن میں ہیں کی سیکیورٹی کی ضروریات پوری کر سکے دیکھیں آج تک تو جتنا کچھ آرمی نے مانگیا اس کو ملا ہے لیکن آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم آرمی کی جتنی ہم ان سے سرویس لیتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے اور اگر آپ کینیڈا کا دفاعی بجٹ جس کی کوئی محاضنی ہے کوئی جنگلی ہے دس گناہ کا فرق ہے تو ہم ایک بہت limited resources میں ہماری پاک فوج وہ کام کر کے دکھا رہی ہے کرتی ہے اس کے علاوہ فوج کو جو ہے ہمیشہ سے زمین بھی دیتی ہے ان کی employees جو retire ہو جاتے ہیں ان کا بھی بڑا اچھے طریقے سے خیال لکھا جاتا ہے بلکہ ایک civil اور military والوں کی ہمیشہ سے شکایت یہی رہتی ہے کہ ان کو تو گھر ملتا ہے ان کو گھر نہیں ملتا لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو حکومت چاہیے حکومت ہو چاہے پشلی حکومت ہو چاہے فوجی خود حکومت ہو سب نے جب بھی فوج نے کوئی چیز مانگی ہے کوشش کیے کہ اس کو پورے کیا جائے اب بات یہ کہ یہ تعاون کی بات ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی کو بچانے کے شکر میں سیکیورٹی ہماری خراب ہو جاتی تھی ایک اچھی چیز یہ میں نے دیکھی جب سے یہ فوجی سیٹ اپ لگا ہے یہ بہت اے پولٹیکل ہے یہ کسی ایک سیاسی پارٹی ہے کسی طبقے کو فیور نہیں کر رہی ہے جس کی ویسے ملک میں سیکیورٹی اچھی ہونا شروع ہو گئی اور یہ ایک اس کا ڈیویڈنٹ ہمیں ملنا شروع ہو گیا جو بات میں نے آپ سے کہی کہ جو ترسیلات یہاں سے باہر جاتی تھی وہ جانا رکھ گئیں لوگ اپنا پیسہ ملک میں رکھ رہے ہیں اور ایک اور اچھی چیز یہ ہو گئی کہ یہ جتنا کچھ پانامہ اور یہ ساری چیزیں ہوئیں اس سے ملک میں اکاؤنٹیبلیٹی کی ویسے کرپشن بھی پاکستان میں نیچے آیا ہے رشوتیں ہیں ختم نہیں ہوئی لیکن آج اس طرح کھلے آپ نہیں مانگی جاتی جس طرح پہلے مانگی جاتی پھر اس میں ایک جو آپ نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ کمیونکیشن بھی بہتر ہوئی ہے خاموشی میں معاملات خراب ہوتے ہیں لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر کھل کر اور بہت کھل کر بات ہوئی ہے انٹیریئر منسٹر ہو گیا دی جی آئی ایس پیار بڑی کھل کر انہوں نے بات کی لیکن یہاں پر بھی دونوں کے جو پوائنٹ او فیوز ہے اس میں تھوڑا سا تضاد یہ آیا کہ ڈی جی آئی ایس پیار جب بات کر رہے تھے ٹیکس کی ادائیگی اس مطالق تو ان کا یہ کہنا تھا ٹیکس کی جو ادائیگیاں ہیں وہ اتمنان بخش نہیں ہیں لیکن ابھی عساق ڈار صاحب نے جب بات کی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹیکس کی ادائیگیاں ٹھیک ہیں دونوں سے ہی کہہ رہے تھے دونوں ٹھیک کہہ رہے تھے وہ اس طرح ٹھیک کہہ رہے تھے کہ عساق ڈار صاحب کو جو ٹارگٹ دیا گیا یا انہوں نے جو اپنے لیے خود ٹارگٹ بنایا صحیح وہ انہوں نے اچیف کر لیا یعنی کہ بیس ویسد ان کا ٹارگٹ تھا وہ اچیف کر لیا لیکن اگر ایک ملک کو چلانا ہے اور یہ جیسے سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے علاج مالجے کی بات ہو رہی ہے جیسے آپ نے ابھی ایک خبر بھی پڑھی کہ خوراک ہمیں نہیں کھا رہی منہ ہم خوراک نہیں کھا رہے تو وہ ملک کو چلانے کے لیے جتنا ٹیکس چاہیے اتنا نہیں ہے مطلب ہمارا آج بھی ٹیکس دس فیصد ہے جی ڈی پی کا یہ چودہ پندرہ فیصد پہ جانا چاہیے اور بہت اچھا ہو جب بیس فیصد کر جائے یہ پچھلے پندرہ سال سے جب سے معیشت میں دیکھ رہا ہوں یہ ساڑھے آٹھ سے نو اور یارہ کے بیچ میں ہی لڑائی ہو رہی ہے ہمارے جو ملک کے حکمران ہیں یہ ابھی تک اس قابل نہیں ہو سکے کہ جو طاقتور مافیا جو ٹیکس نہیں دے رہا اس سے ٹیکس لے سکیں مثال کے طور پہ زراعت ہو گیا مثال کے طور پہ خدمات کے بہت سارے شووے ہو گئے بہت سارے شووے ہیں صرف ابھی تک زور کس پہ چلتا ہے تنخواہ دار طبقے پہ چلتا ہے کارخانے والوں پہ چلتا ہے یا جو ہم ہماری کھانے پینے کی پیٹرول وغیرہ کی اشئے اس پہ جبری طور پہ لیا جاتا ہے ابھی تک یہ اس میں طاقتور نہیں ہو سکے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو پارلیمنٹ میں لوگ لاتے ہیں وہ عوامی نمائندے سے زیادہ یہ مافیا کے ریپریزنٹیٹیو زیادہ ہوتے ہیں اور پھر ان کو اپنی حکومتیں بچانے کے لیے ہم ہمیشہ سے ان کے ساتھ توڑ جوڑ میں رہتے ہیں تو جب تک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا تو آپ کی معیشت آگے نہیں جائے گی اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ پاناما بھی جو آیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور اسی وجہ سے جب اگر آپ کے ادارے یا لیڈران جب وہی کاروبار کریں گے جس پر انہوں نے ٹیکس لگانا ہے تو کبھی بھی نہیں لگائیں گے تو یہ ایک شرط ہونی چاہیے کہ جس کو پبلک آفیس ہول کرے گا وہ اس کا خاندان کوئی کاروبار نہیں کرے گا اور اسی طریقے سے جو ہمارے بیورکریٹس ہیں ان کے بھی رشتہ دار یا کوئی آگے پیچھے نہیں لگے جب تک کانفلکٹ نہیں ختم کریں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے بہت شکریہ تینکیو سو مچ مزمیل اسلام آپ ہمارے حمدہ آئے اور آ کر انتہائی اہم موضوع معیشت کا یہ معاملہ جس پر صورتحال تشویشناک ہوتی چلی جا رہی تھی جو جس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی تھی جس کی وجہ سے ایک تصادم کی صورتحال تھی تناو بڑھ رہا تھا اسے دور کرنے کی ضرورت تھی ایک بریک چھوٹا سا لے رہی ہوں اور اس بریک کے بعد کچھ اور اہم سٹوریز وہ بھی ڈسکس کریں گے دیکھتے رہے یہ نیوز آر وید ناجیا ویلکم بیک صدر ٹرم کی اوان پولیسی کے اعلان کے بعد سے ہمارے امریکہ سے تعلقات کشیدہ تھے لیکن پچھلے ہفتے ایک کے بعد ایک جس طرح سے واقعات رنوما ہوئے ہیں پورا کا پورا منظر نامہ تبدیل کر دیا گیا پہلے پاک فوج نے قرم ایجنسی سے کینیڈین فیملی کو بازیاب کر آیا جس پر پوری دنیا میں ہماری واہ واہ ہوئی دو ہزار بارہ سے یہ فیملی شدت پسندوں کی قید میں تھی جنہیں پاک فوج نے حکانی نیٹورک کے چنگل سے بازیاب کر آیا اور پھر اس کینیڈین فیملی نے جس طرح سے پاک فوج کی کاروائی کی جو تعریفیں کی اس کے بعد تو صدر ڈونلڈ ٹرم نے بھی پاکستان کی تعریفیں کی اور انہوں نے اپنے بیان میں پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے ایک ٹوئٹ کیا جس میں پاکستان سے متعلق ان کے روئے میں واضح تبدیل ہی دکھائی دی انہوں نے لکھا کہ پاکستان اور اس کے رہنماوں کے ساتھ امریکہ بہتر تعلقات کو فروغ دینے کی ابتدا کر رہا ہے اس ٹوئٹ میں انہوں نے مختلف محاذوں پر تعاون کے لیے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس ایک ٹوئٹ پر ساڑھے ساتھ ہزار سے زیادہ کومنٹس آئے بارہ ہزار بار اس کو ری ٹوئٹ کیا گیا جبکہ ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں نے اس کو لائک بھی کیا تو اس وقت پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف اقدامات کی مقبولیت کا واضح ثبوت ہے پھر اس کے بعد کل کرم ایجنسی میں دھماکہ ہوا جس طرح سے کیپٹن سمیت ہمارے چار فوجی جوان شہید ہوئے ایک افسوسناک اور اہم واقعہ تو یہ جو دونوں واقعات دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں اور قربانیوں کا ایک واضح ثبوت ہیں کیونکہ امریکہ کی جانب سے مسلسل حقانی نیٹورک سے تعاون کا الزام ہم پر لگایا جاتا رہا اور ہم نے حقانی نیٹورک سے ہی کینیڈین خاندان کو بازیاب کر آیا جس کے بعد صورتحال یک دم تبدیل ہوئی ہے صدر ٹرمپ کے رویے میں نرمی دکھائی دے رہی ہے جبکہ افوانستان کو لے کر بھارت کی جانب امریکی جھکاؤ کسی حد تک کم ہوا ہے جس پر آج بھارت کی اپوزیشن پارٹی کانگریس کے لیڈر راہول گاندی نے ٹوئٹ کیا اور پاکستان سے متعلق بیان کو ٹرمپ کا یو ٹرن قرار دیتے ہوئے نرندر مودی کو مخاطب کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ شاید ٹرمپ کو ایک بار پھر گلے لگانے کی ضرورت ہے پھر جس طرح پچھلے ہی ہفتے سابق افغان صدر حامد کرزائی نے افغانستان میں تمام مسائل کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا تو ان دونوں بیانات سے صاف ہے کہ امریکہ کا پاکستان کی جانب جھکاؤ بڑھا ہے جس سے افغانستان اور بھارت اب تکلیف میں ہے اور یہ سب ایسے حالات میں ہوا ہے کہ جب آج سے مصبت میں افغان عمل کا پھر سے آغاز ہونے جا رہا ہے پاکستان ہے اس میں افغانستان چین امریکہ تمام تر وفود ہیں جو کہ سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں اور اس کانفرنس کا بنیادی مقصد تالبان کو مذاکرات پر آمادہ کرنا ہے لیکن یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ افغان تالبان کو اس معاملے پر اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا افغان تالبان یہ کہتے ہیں کہ وہ نہ ہی کسی قسم کے مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہیں اور نہ ہی اس حوالے سے ان سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے تو ایسی صورتحال میں افغان تالبان کو اعتماد ہے افغان عمل آگے کیسے بڑھے گا اور پاکستان کا رول کس قدر اہم ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں ماہر افغان امود رستم شاہ محمد صاحب میں جوائن کیا ہے بہت شکریہ رستم شاہ صاحب آپ کا امریکہ بڑے عرصے سے تالبان کو مذاکرات پر رازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان پر بھی بڑا دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے لیکن امریکہ ہی تھا جس کی وجہ سے مذاکرات ملتوی ہوئے تھے ملافتر منصور کی ہلاکت ہوئی تھی اس کے بعد یہ سلسلہ تھما تھا اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کا بھی اب افغان تالبان پر وہ کنٹرول نہیں رہا جتنا کے پہلے تھا مسکت اجلاس ہو رہا ہے تو اس وقت پاکستان اور تالبان کے جو تعلقات ہیں کیا پوزیشن ہیں اور پاکستان کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے اس اجلاس میں دیکھئے تالبان کی کچھ مجبوریاں ہیں اور ان مجبوریاں کی وجہ سے وہ پاکستان پر انحصار بھی کر رہے ہیں اور پاکستان سے مدد بھی چاہتے ہیں حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں کبھی اعتماد نہیں کیا کیا جا سکتا کیونکہ وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان نے تالبان کے خلاف پچھلے سولہ سال میں کئی کاروائیاں کی ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کو ختم کرنے میں پاکستان کا بڑا رول تھا تو یہ تو ان کے خطشات ہیں اور ان کی ناراضگیاں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی مجبوریاں بھی ہیں کیونکہ بارڈر ہے پھر ان میں سے بعض لیڈوں کے فیملیز یہاں پہ رہتی ہیں کوئٹا میں خاص طور پر وہ آتے جاتے ہیں لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک مرکزی کردار بنتا ہے اگرچہ پاکستان نے جو تاریخی کردار ادا کرنا تھا وہ ادا کرنے میں ناکام رہا ہے لیکن وہ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر شاید ہم کوئی ایسے کمپرومائز تک نہ پہنچ سکے جو ڈیوریبل ہو اور جس کی بنیاد پہ افغانستان میں انڈیورنگ پیس قائم ہو جائے لہٰذا پاکستان کا رول تو بنتا ہے اس میں کوئی کسی شک کی گنجائش نہیں ہے لیکن بات رکاؤٹ نہیں ہے دو بڑی رکاؤٹیں ہیں جی ایک رکاؤٹ یہ ہے کہ امریکہ اپنے عزائم بتاتا نہیں ہے کہ اگر طالبان اور افغان گارمنٹ کے درمیان کوئی کنسنسس اسٹیبلش ہو جائے تو وہ کتنی مدد کے اندر اپنی پوجیں وہاں سے نکالنا چاہے گا کیونکہ جو انسرجنسی کے جو بڑی وجہ ہے وہ افغانستان میں غیر ملکی پوجوں کی موجودگی ہے جب تک غیر ملکی پوجیں وہاں پہ موجود رہیں گی تو انسرجنسی جاری رہے گی تو یہ سب سے بڑی رکاؤٹ ہے کہ امریکہ یہ دنیا کو یہ بتانے سے قاسر ہے کہ آیا وہ پرمنٹلی وہاں رہنا چاہتے ہیں یا کسی اگریمنٹ کی صورت میں وہ اس بات کیلئے تیار ہو جائیں گے کہ اپنی پوجوں کے ایک مہینہ وقت میں نکال لیں دوسری بڑی رکاوٹ افغان حکومت خود ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ریکنسیلیشن تو ہو لیکن ان کے ٹرمز پہ ہو تاکہ ان کی حکومت بھی بچ جائے اور طالبانہ کے حکومت سے شامل ہو جائے دو رکاوٹیں آپ نے بتائیں غیر ملکی فوجیں آپ کہتے ہیں کہ رکاوٹیں اور افغان حکومت پھر امریکہ کی جو نئی افغان پالیسی کسی طور پر بھی افغان طالبان کو قابل قبول نہیں ہے وہ امریکہ کا انخلاص چاہتے ہیں جبکہ جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھا رہا ہے تو ان دونوں رکاوٹوں اور پھر جو امریکہ کی یہ پالیسی اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے طالبان کو منانا کتنا مشکل ہوگا کیونکہ وہ تو پہلے کہہ چکے وہ تو کسی قسم کے مذاکرات میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا گیا ہے جی ان کو لانا مشکل بھی ہو اگر وہ آ بھی جائیں تو وہ شدید دباؤ کی نتیجے میں آئیں گے لیکن اگر شدید دباؤ کی نتیجے میں آئیں گے تو وہ بہت چیت معنی خیزن ہوگی وہ کوئی نتیجہ نہیں دے گی لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابس ایک ایک ایکسرسائز ہے جب تک جو سولہ سال سے جن کا ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ غیر ملکی پوجہیں مغانستان سے نکل جائیں یا ان کے لئے کوئی ٹائم ٹیبل مہیا کیا جائے کوئی فریم ورگ دیا جائے اگر وہ امریکہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور امریکہ سالے تین ہزار مزید پوجہ وہاں بیج رہا ہے تو پھر تو ریکنسیلیشن کے لئے کوئی بنیاد باقی نہیں رہ جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسرسائز اس سے کوئی زیادہ آپ توقعات نہ رکھیں اب پاکستان نے اپنی کوشش کی ہے چائنہ کی کوشش بہت اہم ہے چائنہ کا جو رول ہے وہ پاکستان سے بھی شاید زیادہ اہم ہے کیونکہ چائنہ ایک فریق نہیں ہے وہ صرف وہاں اکنامک ڈیولپنٹ میں اور اکنامک انویسمنٹ میں دلچسپی لیتا ہے لیکن ایک بات ضروری ایک بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ اگر افغانستان میں امن نہیں آتا تو جو ون بیلٹ ون روڈ کے جو پالیسی ہے جو پروگرام ہے پھر جو سی پیک کے جو پروجرس ہیں پھر جو ترکمانستان گیس پائپ لائن کے پروجرس ہیں پھر کاسا ون تھوزن کے جو بجلی یعنی اکنامک ڈیولپمنٹ پورے خطے کی وہ بہت اب رستم شاہ صاحب آپ جو چین کا ذکر کر رہے ہیں لیکن کیا چین کی موجودگی امریکہ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ قابل قبول ہے اتمنان بخش ہو سکتا ہے یہ پروسس دیکھیں اگر امریکہ امن چاہتا ہے اور امریکہ کسی مہینہ وقت کے اندر اپنی پوجوں کو نکالنے کے لیے تیار ہے تو پھر تو ان کو جو ابجیکٹیو ریالٹیز ہیں ان کو ایک نالج کرنا ہوگا اور چین کی موجودگی کا ان کو احترام کرنا ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ چین کی اتنی بڑی جو انویسمنٹ ہے جو بلینز ڈالرز کی انویسمنٹ ہے وہ تو اس وقت کام آئے گی جب خطے میں امن ہوگا اگر خطے میں امن نہیں ہوگا تو پھر تو وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ چین کا جو بڑا منصوبہ ہے اگر اس کو امریکہ سیبوٹیج کرنا چاہتا ہے تو پھر تو امریکہ کے لیے یہی موقع ہے کہ وہ جنگ پر بزد رہے مزید پوجہ وہاں بیٹھتا رہے اور اس طرح جو ہے وہ چین کے جو منصوبے ہیں جو سی پیک ہے جو ون بلپن روڈ ہے جو کاسا ون تھوزن ہے یہ سارے خطے میں پڑ جائیں گے اگر امریکہ کا یہی منصوبہ ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے وہ صحیح منصوبہ بندی کر رہا ہے لیکن اگر امریکہ کا منصوبہ یہ ہے کہ امن آ جائے اور امن کے حوالے سے سارے خطے میں جو ہے اس امن کے لیے مذاکرات جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں مذاکرات کا آغاز وہی سے ہوگا جہاں پر سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا منقطع ہوا تھا یا پھر بلکل نئے سرے سے یہ مذاکرات ہوں گے کیونکہ ملہ اختر منصور کے بعد طالبان کی قیادت بھی تبدیل ہوئی ہے ظاہر ان کی سوچ بھی بدلی ہوگی ان مذاکرات سے متعلق اب کیا سوچ پائی جا رہی ہے دیکھیں یہ بلکل نئے سرے سے ہوں گے پرانی بات ختم ہو گئی ہے پرانی بات تو اس وقت ختم ہو گئی جب ملہ اختر منصور کو حالات کر دیا گیا تو اب اس میں کوئی کنٹینیوٹی کی وہ نہیں ہے اب یہ نئے سرے سے مذاکرات ہوں گے اور افغان حکومت بھی اپنا موقع پیش کرے گی پاکستان اپنا موقع پیش کرے گا اور امریکہ جو سب سے اہم ہے وہ اپنا موقع پیش کرے گا کہ ان کے عظائم کیا ہیں وہ افغانستان سے کیا چاہتے ہیں کیونکہ ٹرمپ کی پالیسی بیان کے بعد تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ساڑھے تین چار ہزار پوجیں اور بیج دے گا اور یہ جنگ انڈیفنیٹلی جاری رہے گی اور امریکہ کا وہاں سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اب ان کے اخراجات بھی بہت کم ہو گئے ہیں اور ان کا نقصان ہیومن جو لاسز ہیں وہ بھی بہت کم ہو رہے ہیں لہٰذا امریکہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو نقصان اس وقت ہو رہا ہے یہ ایکسیپٹیبل لیول ہے اس کو برداشت کر سکتا ہے انڈیفنیٹلی اگر یہ مفروضہ صحیح ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ریکنسیلیشن کی گنجائش بہت کم ہے اگر یہ مفروضہ غلط ہے تو پھر ریکنسیلیشن کی گنجائش ہو سکتی ہے اور اس میں چین کا اور پاکستان کا کردار بڑا بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب ماہر افغان امور اور افغانستان کا جو امن عمل ہے اس پر اپنا اظہار رائے کر رہے تھے کہ پاکستان کا رول کس قدر امپورٹنٹ ہے ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات ہوگی انٹرناشل فود دیکھیں کیپ وچن نیوز آر حد ناجیہ ویلکم بیک آج خوراک کا عالمی دن ہے اور آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ ذریع ملک ہونے کے باوجود ہم ان ممالک میں شامل ہے جو غزائی بہران کا شکار ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ بہران مزید سنگین ہو جائے گا جس کی بڑی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جن کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور غزائی کلن بڑھ جائے گی جس سے آنے والے دنوں میں کروڑوں لوگ متاثر ہونے والے ہیں یہ تمام تر صورتحال اس طرح سے واضح ہوتی ہے کہ پاکستان ان ممالک کی فہرست میں چودہ نمبر پر ہے جہاں آبادی کا بائیس فیصد حصہ غزہ کی کمی کا شکار ہے یعنی ہمارے یہاں بھوک کے شکار لوگوں کو تناسب ان کا تناسب زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہر سال ایک لاکھ ستتر ہزار بچے پانچ سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں تھر کی طرف دیکھیں صورتحال بڑی واضح ہوتی ہے یہاں پر اقوام متحدہ نے دو ہزار تیس تک دنیا سے بھوک کے خاتمے کا حدف تیکہ رکھا ہے البتہ ایسا صرف وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب حکومتی سطح پر اس حدف کے حصول کے لیے حقیقی کوششیں کی جائیں پاکستان میں بھوک کے خاتمے اور روزگار کی فراہمی کے بڑے بڑے دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن عملی طور پر کوئی اقدامات نظر نہیں آتے اس کے علاوہ پاکستان میں ناکس خوراک بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی ایک تو خوراک ویسے ہی کم ہو رہی ہے یہاں پر لیکن جو مل رہی ہے وہ بھی اتنی ناکس ہے کہ اسے انسانوں کے لیے استعمال کے قابل قرار نہیں دیا جا سکتا مثال کے طور پر ہمارے یہاں بیشتر مقامات پر سبزیاں اگانے کے لیے نالوں کا پانی استعمال ہو رہا ہے جس میں زہریلے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں اسی طرح ہم جو کھلا دودھ استعمال کرتے ہیں وہ ان بھیسوں سے حاصل ہوتا ہے جنہیں مخصوص انجیکشنز لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی استطاعت سے زیادہ دودھ دے سکیں اور یہ دودھ انتہائی خطرناک اور خواتین میں بریسٹ کینسر کی ایک بڑی وجہ کرا دیا جاتا ہے بات صرف یہی پر ختم نہیں ہوتی اسی دودھ میں پانی ملا ہوا وائٹ کیمیکل بھی استعمال ہوتا ہے سنگھاڑے کے پاودر، الائچی، کوکنگ آئل اور یہاں تک کے واشنگ پاودر بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تمام تر چیزیں صحت کے لیے بڑی خطرناک ہیں نقصاندے ہیں مسالوں کی طرف آئیں تو ان میں بھاری مقدار میں دھاتے شامل ہوتی ہیں پھلوں کو تازہ دکھانے کے لیے ان پر رنگ کیا جاتا ہے جو کہ کپڑے کو رنگنے کے کام آتا ہے تربوز کو لال کرنے اور میٹھا کرنے تربوز میں اس کو شامل کیا جاتا ہے اور یہ کیمیکل اور رنگ اتنے خطرناک ہیں کہ ان سے دل کے امراض زیابتس اور جگر کے جو امراض ہیں ان کا خطرہ ہوتا ہے اسی طرح مرغیوں کو ہارمونز کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کی گروت زیادہ سے زیادہ ہو جس سے وہ مرغی جو فطری طور پر ایک کلو وزن میں ہوتی ہے وہ تین کلو کی ہو کر مارکٹ میں بکتی ہے یعنی وہ چیزیں انسان کو جو طاقت دیتی ہیں ہمارے لئے زیادہ نقصان کا باعث ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں آبادی کی اکثریت کو تھکاوٹ اور کمزوری کے ساتھ ہوں کی کمی کا سامنا ہے جس سے معاشی ذرعی اور دیگر شعبہ جات کی پیداوار میں کمی واقع ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو سالانہ سات اشاریہ چھے ارب ڈالرز کا نقصان اٹھا رہا ہے اور ہم نہ اس نقصان کو روک پا رہے ہیں نہ ہی خوراک کے میار کو کنٹرول کر پا رہے ہیں مافوڈ اینڈ کوالیٹی کنٹرول ہے جس کی لیبارٹری کی تعمیر کو ابھی تین سال بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں اور اس کا یہ حال ہو چکا ہے کہ جب میر کراچی وسیم اختر نے چارج سنبھالنے کے بعد وہاں کا دورہ کیا تو یہاں نوے فیصد ٹیسٹ کرنے والی مشینیں خراب پڑی تھی انکیو بیٹرز کو کتابوں کی علماری میں تبدیل کیا گیا تھا مختلف اشیاء کو ٹیسٹ کرنے والی مشینیں زنگ آلود یہاں پر ہو چکی تھی برباد ہو چکی تھی لیبارٹری کے سٹور میں جو موجود کیمیکلز تھے وہ بھی ایکسپائر ہو چکے تھے تو یہ صرف کراچی کا حال نہیں پورے ملک میں نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے پنجاب کے کچھ شہروں میں پچھلے دنوں ناکس خوراک کی روک تھام کے لیے بہت ساری کاروائیاں کی گئی تھی لیکن یہ کوششیں بہت ہی کم تھی کیونکہ حکومت اس اہم ترین ایشو پر اور وہ توجہ نہیں دے پاری جو کہ ضروری ہے ناکس خوراک کا یہ معاملہ اور اس مسئلے کا حل کیا ہے انہیں نہیں آ سکا ہے بہرحال اب چلیں گے اگلی سٹوری کی جانب اور بات کریں گے کہ حال ہی میں ایک سروے سامنے آیا ہے خواتین اور خاصتہ پر کراچی کی خواتین کو سب سے زیادہ غیر محفوظ اس سروے میں قرار دیا گیا ہے خواتین سے متعلق آنے والا جو یہ سروے ہے یہ یہ بتا رہا ہے کہ کراچی کراچی ایک ایسا شہر ہے جو کہ محفوظ نہیں یہ فیرس دنیا کے انیس بڑے شہروں میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ماہرین کے انٹرویوز کی بنیاد پر تشکیل دی گئی ہے جس میں خواتین پر جنسی تشدد اور ان کا جو معاشی استحصال ہے انہیں حاصل سہولیات کو بنیاد دنایا گیا ہے اس فیرس میں کاہرہ پہلے نمبر پر ہے پھر کراچی کا دوسرا نمبر آتا ہے لیکن یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ خواتین سے ریپ کیسز سے مطالق دنیا بھر میں سب سے زیادہ بدنام شہر نئی دلی اس فیرس میں وہ تیسرے نمبر پر آیا ہے کافی عجیب یہ بات ہے کیونکہ دلی میں جس حساب سے ریپ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور جتنا غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے نئی دلی کو خواتین کے لیے ایسا کچھ بھی کراچی میں نہیں ہے لیکن یہاں دیکھیں تو پیکسی کے نام سے خواتین کو الگ سروس یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ ریپ کیسز کی شہرہ بھی دیگر شہروں کے مقابلے میں یہاں پر کم ہے خواتین کے معاشی استحصال کی بات کریں تو ہمارا معاشرتی مسئلہ ضرور ہے لیکن اتنا بڑا معاملہ یہ ہے جس کی بنیاد پر کراچی کی جو خواتین ہیں ان کو غیر محفوظ قرار دیا جا سکے ایسے میں یہ سروے حیران کن ہے اسی پر ہم بات کریں گے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں آئے ان کراچی کیریکٹر ہیں امرین میا کازم بہت شکریہ امرین آپ کا یہ بڑا ہی حیران کن سروے ہے جو سامنے آیا ہے آپ تو مہم چلا رہے ہیں کراچی کی بہتر پہچان کے لیے جو نیا سروے سامنے ہے خواتین سے مطالق کراچی کو غیر محفوظ ترین شہروں کی فیرس میں دوسرا نمبر پر دیا جانا متفق ہیں آپ اس سروے سے کیا واقعی کراچی کے خواتین اتنی ہی غیر محفوظ ہیں جی بلکل یہ اس سروے کی جو فائنڈنگز ہے یہ کوئی حیران کن ہونی نہیں چاہیے کیونکہ میرا خاند سے جو بھی خواتین چاہے وہ گھریلو خاتون اور جو بہار نکلتی ہیں زرا سبی بازار جانے کے لئے یا وہ لڑکیاں یا بچیاں جو سکول کالج کے لئے جاتی ہیں یا عام خواتین جو شہر میں کہیں می نکلتی ہیں جو آپس کے لئے نکلتی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتی ہیں ایون گاڑیوں میں پرائیوٹ گاڑیوں میں جاتی ہیں وہ بانتہا ہرائسمنٹ فیس کرتی ہیں یہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ سروے کسی طرح سے بھی حیران کن ہونا چاہیے تھا ہم ایک پرابلم کو ریکنائز نہ کریں یا اس سے ہم آنکھیں چڑھا لیں وہ بات اور ہے امرین لیکن یہ بڑی حیران کن بات اس لئے ہے کہ نئی دلی جہاں سب سے زیادہ خواتین پر تشدد ہوتا ہے کیسے اس کے بعد اس سے پہلے کراچی آسکتا ہے بہرحال یہاں پر معاشی استحصال ہے خواتین کو جو میسر بنیادی سہولیات ہے ان کی بنیاد پر اس کو ترتیب دیا گیا ہے خواتین سے مطالق سہولیات کی بات کریں تو کمی ضرور ہے بلکل بڑی سہولیات موجود ہے شہر میں ہم ساتھ با سب سے بڑا شہر ہیں دنیا میں یٹ ہمارے ہاں آپ کی جو آبادی ہے آپ تقریباً دو کروڑ دو پائنٹ سیون کروڑ لوگ ہیں آپ کے ہاں سڑکیں آپ کے ہاں پبلک ٹرانسپورٹ آپ کے ہاں روڈز آپ کے ہاں کراوڈنگ کی جتنے بھی مسائل ہیں اور اس کا معاشیتی اس سے بالکل ہے تعلق کیونکہ جو خواتین چلیں گاڑیوں میں ٹرابل کر رہی ہیں وہ تھوڑی سی محفوظ ہیں جو ایک سٹپ نیچے چلی جائیں وہ اس سے کم محفوظ ہیں اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ یا جہاں اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہوتی کہ کوئی بھی صحابت تمیزی کر لیں کوئی بھی صحابت گستاخی کر لیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا خاتون جو ہیں وہ بیچاری اپنے آپ کو چادر میں یا ابایا میں اس میں لپیٹتی لپیٹتی چلی جاری مگر وہ بھی محفوظ تو نہیں ہے شہر میں اور ہر آدمی یہاں سمجھتا ہے کہ وہ تمیزی یا گستاخی کر سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ امرین میاں قاظم آئے ان کراچی کی چیف اکزامرہ تھی اور خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو بہتر طور پر سولف کرنا چاہیے لیکن کراچی کا سیکنڈ نمبر پر آنا اس طرح سے خواتین کے تحفظ سے متعلق اس پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور جو بھی لائے عمل ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ مجھے آج کے اس پروگرام سے دیجئے اجازت کل پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی